اسلام علیکم یور واشنگ ارشی پلانٹس ان کیچن گارڈن ویلکم ٹو مائی چینل آج بات کریں گے سفید پودینے کے پارے میں لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل نہیں ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ویڈیو کو اینٹر دیکھا کریں تک کہ ویڈیو کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو بات کرتے ہیں سفید پودینے کے سفید پودینے کو بھی دوسرے پودینے کی ترہان روٹس کے ذریعے لگایا جاتا ہے کٹنگ کے ذریع لگایا جاتا ہے اور سیٹس کے ذریعے لگایا جاتا ہے تو ہم کر رہے ہیں سفید پودینے کی کٹنگ آپ کے پاس سفید پودینے اگر لگا ہوا ہے تو آپ بار بار اس کی کٹنگ کریں بار بار کٹنگ کرنے سے اس کی گروت اچھی ہوتی ہے اور اس کٹنگ آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور وہ آپ کے کیس کام آنے والی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سفید پودینے کی کٹنگ آپ سال کے بارہ مہینے کریں سال کے بارہ مہینے یہ پودینہ ہرا برا رہتا ہے آپ اس کی کٹنگ کو لے کر شیڈی ا مشین میں گرین کر لیں یا پھر آپ کسی بھی چیز میں اس کو اچھے طریقے سے پیس کر کسی بھی جار بند کر کے رکھ لیں گرین پودینہ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آتا ہے اور خوشک ہوا پودینہ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آتا ہے گرین پودینے کو اگر آپ چٹنی میں ڈالتے ہیں تو آپ کے میدے کی جو ہیٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو مومنٹ لگی ہوئی ہے اور وہ کسی صورت نہیں رکھ لی تو آپ اس کا کہوہ بنا کے پیس سکتے ہیں کی جو ڈرائی لیوز آپ نے کر کے رکھے ہوں گے وہ آپ دہی میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں نہار موت آپ کے جو موشن ہیں وہ رک جائیں گے تو صفیت پودینہ گھر پر لگا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کچھ لوگ صفیت پودینے کی افادیت کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے تو آج میں آپ کو نہ صرف صفیت پودینے کی افادیت بتاؤں گی بلکہ اس کو آسانی سے گروہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دوں گی تو یہ صفیت پی دینا تقریباً بارہ سال سے اس جگہ پر لگا ہوا ہے اور میں اس کی ہر بار کٹنگ کرتی ہوں اور ہر بار اس کی بہت اچھی گروہت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی سپیشل خات کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی سپیشل آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو گملے میں آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اس کو کیاری میں آسانی سے لگایا جا سکتا ہے جب بھی آپ پودینے کی کٹنگ لگائیں تو سپرنگ سیزن میں لگائیں بہت جلدی گروہ کرتی ہے اس کے سیرز بھی ہوتے ہیں یہ جب بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے آپ کٹنگ نہیں کرتے تو اس کو سیرز پر جاتے ہیں اور سیرز جب دوبارہ گرتے ہیں تو پودینہ اور بھی گھنا ہو جاتا ہے روٹس کے ذریعے بھی یہ پھیلتا ہے اور جتنی آپ کٹنگ کرتے ہیں اتنا یہ پھیلتا ہے تو سفیت پودینہ بہت زیادہ ضروری آپ اس کو گھر پر لازمی لگائیں تاکہ آپ بھی اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں تو یہ اس کے سیرز ہیں جو کہ اگر کٹنگ نہ کی جائیں تو اس کے اوپر سیرز لگ جاتے ہیں اور دوبارہ سے خودی کیاری میں گر کر دوبارہ سے نیا پودینہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنی دعاوں میں یہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ